السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ کا ایک پیغام حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب کے تعلق سے سنانے والے ہیں جس میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مولانا قلیم صدیقی صاحب کے لیے اظہار محبت اور دعا کی درخواست کی ہے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب ترین دوست صدیق اس وقت جس تکلیف اور جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اور میں بداتے خود اپنے علم کے اعتبار سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ولی صفت بندہ ہے اور اسے اچھے اخلاق وارے لوگ اس وقت میں بہت کم ہیں لیکن یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں خائن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے عجیب زمانہ ہے دن و جان سے دعا کرئے اور روز دعا کرنے کا معمول بنائیے صدقہ نکال کر کے حضرت کے لئے دعا کریں اسی طریقے سے صلات الحاجت پڑھ کر کے دعا کرنے کہ اللہ تعالی جد اجد تمام جھوٹے الزامات سے بری کر کے ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر اور سکون عطا فرمائے اور آگے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے ان سے شدید محبت ہے شدید محبت ہے اور اس وقت جوہ عمر علامہ میں شاید ان سے زیادہ میرے دل کے اندر کسی کے لئے محبت ہو میرے گناہگار دل کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے بہت لگاؤ ہے مجھے ان سے اور آگے فرمایا کہ ہم سب کے لئے کم از کم چوبیس گھنٹے میں تو ایک مرتبہ میرے نزدیک تو ان کے لئے دعا کرنا فرض ہے یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ان کے لئے ہر مسلمان ضرور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتم العالیہ کو باعزت رہائی نصیب فرمائیں اور ان کی رہائی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے گناہ اس وقت میں مسلمان جیلوں کے اندر بند ہیں قید کے اندر بند ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام مسلمانوں کو باعزت رہائی نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ